ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس آل ان ون چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو آرمی کا جو نیا نوٹیفکیشن نکلا ہے جس میں کی جیسیوز اور اورز کے لیے جو ہے کمپنشیشن کی بات کی گئی ہے اور میں آپ کو ویڈیو کلاس میں آپ کو دکھاؤں گا جو نوٹیفکیشن جس کے تھو جو ہے کمپنشیشن کا پورا ڈیٹیلز بتایا گیا اس کے بارے میں آپ کو پورا آپ کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن دکھاؤں گا دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں جو یہ نیا نوٹیفکیشن آیا ہے دوستو اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جس سے کی آنے والی ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہا ہے تو دوستو جو اب جو ایک نیا نوٹیفکیشن آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کمپنشیشن جو ہے اب جوانس کو ملے گی جو کی پرسنل کلوڈنگ آئیٹمز یونیفارم سے ریلیٹڈ جو بھی پرسنل کلوڈنگ آئیٹم خریدتے ہیں اس کے کورڈنگ ان کو کیا ہوگا جتنے کا بھی وہ خریدتے ہیں اس کا ایک انہوں نے فکسٹ ایک کمپنشیشن سیٹ کیا ہوگا ہے اور وہ بھی جو بھی یونیفارم سے ریلیٹڈ ہے پرسنل کلوڈنگ خریدیں گے ابھی لیٹیس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انوالی دس ہزار بھی سب کو پی کیا جائے گا جو بھی انہوں نے ان کو شو کرنا پڑے گا سیلیکٹڈ آئیٹمز پرسنل کلوڈنگز جو بھی پرسنل کلوڈنگ یونیفارم سے ریلیٹڈ جو ان کے اپنے خریدتے ہیں اس کے لیے ان کو انوالی دس ہزار روپے پی کیا جائے گا اور آرمی نے ایسے ارینجمنٹ بھی کر دی ہیں جس سے کہ وہ کلوڈنگ جو آرمی کے جیسیوز یا او آرز جو باہر سے خرید رہے ہیں وہ سی ایس ڈی کے آؤٹلیٹ میں بھی ایویلیبل کرا جائے گا ایک بار آپ کے پاس سی ایس ڈی کے آؤٹلیٹ میں آ جائے گا تو آپ ایزیلی وہاں پہ ایکچول رینٹ میں یا صحیح رینٹ پہ آپ سی ایس ڈی کے آؤٹلیٹ سے لے سکتے ہو جو کہ اگر آپ باہر سے لیتے ہو تو وہ تھوڑا زیادہ کوسلی پڑتا ہے اس کے بعد سے جو سٹیچنگ ہے سٹیچنگ کا جو ان کا اپنا سپیسیفیکیشن ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سٹیچنگ کرنا ہے اس کے ایکارڈنگ جو ہے آپ کو جو ہے کر سکتے ہیں یا تو آپ اپنے یونٹ میں سٹیچنگ کروا لیں یا باہر کروا لیں بٹ وہ ایز پر آؤثرائز سپیسیفیکیشن ہوگا کیونکہ آپ کو اینویلی جو ہے یہ دس ہزار کا جو ہے کمپنشیشن ملنا ہی ملنا ہے اس کے بعد سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اور کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے کمپنشیشن جو ہے ادھر رینکس کو بھی ملے گا جیسے کہ جونیئر کمیشن آفسر کو بھی ملے گا یہ کیا ہوگا پارٹلی کیٹرڈ فرم در ڈریس آلاؤنس تھوڑا سا اس میں ڈریس آلاؤنس ہے بھی اس میں لیا جائے گا جو اور ہیں ان کو دس جار اینویلی جو ہے پی کیا جائے گا اور جو ارینجمنٹ کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا جس سے کہ ان کو یہ جو یونیفارم ہے یا جو پرسنل کلاؤنگ ہے وہ CSD آؤٹلیٹ سے بھی ملے اور اس کے بعد سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو یہ نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونیت پہ کمیشن ہیز ایوارڈ مونیٹری کمپنشیشن تو جوانس فور ایلاوینگ پرچیز آف پرسنل کلاؤنگ ٹھیک ہے مونیٹری کمپنشیشن ملے گا اور یہ لکھا ہے کہ اینویل دس ہزار ہیز بین پیڈ آل جوانس آف سیلیکٹڈ آئٹمز آف پرسنل کلاؤنگ دس ہزار آلیڈی پے کیا جا چکا ہے یہ سیونت پہ کمیشن کا جو اور یہ بھی کہا گیا کہ CSD آؤٹلیٹ میں بھی جو ہے یہ ایویلیبل کرائے جائے گا اور یہ جو ہے پروویشن جو ہے سینٹرڈ آرم فورسز کے لیے بھی جو ہے لاغو کیا جائے گا تو یہ تھا دوستو جو ہے لیٹیسٹ نوٹیفیکیشن جونیر کمیشن آفسرز اور او آرز کے لیے اور اس میں کہا ہے کہ جونیر کمیشن آفسرز کے لیے کیا گیا کہ پارٹلی کیٹرڈ فرم در ڈریس ایلاونس دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور تھینکیو فور وچنگ دس ویڈیو